مزار معلوم یدعو یدعوانی یدعون الہ آخری ہی آخر تک گردان کر لیجئے اس طریقے پر کہتے ہیں جمع مذکر و مونس بایک طریقہ جمع مذکر اور مونس ایک طریقے پر آتے ہیں یعنی سکورتاً ایک جیسے ہوتے ہیں کس طرح گردان ہوگی بھئی یدعو یدعوانی یدعون تدعو تدعوانی یدعون یدعو یدعوانی یدعون دیکھو جمع مذکر غائب یدعون اور تدعو تدعوانی یدعون جمع مونس غائب جو ہے یہ بھی یدعون وزن آیا بھئی تو دیکھئے جمع مذکر یدعون اصل میں کیا تھا اصل نکالنے کا کیا طریقہ ہے میں نے بتایا جس باب سے ہے وہ اس کی غائب نکالو اس وزن پر لے جاؤ بھئی ناصرہ باب ہے ینصر و ینصرانی ینصرون یدعو گونا سورہ سامن میں آگئی یدعو گونا تو واؤ پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا تو دو واؤ جمع ہوئے ساکن تو اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آیا اول مددہ تھا اس کو گرا دیا کیا رہ گیا یدعونا تو پہلا واؤ گر گیا اور پہلا واؤ تھا لام کلمہ کیا تھا لام تھا لام گر گیا تو کیا رہ گیا وزن تھا ینصرون یفعولون جی لام گر چکا کیا رہ گیا یفعولون لام گرا دو یفعولون کیا وزن ہے یفعولون یہ کی سیغے کا ہے یدعونا جمع مذکر غائب کا سیغہ جو ہے یدعونا دراصل یفعولا ہے لام گر چکا ہے سورہ سمجھ میں آگئی اب ذرا جمع مونس پر آؤ بھئی یہ وہ بھی یدعونا ہے یدعونا تو نفرہ سے نکالو یہ سیغے اس کی اصل کیا ہے ینصر ینصران ینصرون تنصر تنصر ینصر نا ینصر نا اچھا یہاں بھی کیا ہوا یدعونا معلوم ہے یہاں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ینصر نا یدعو نا دیکھو بورا وزن برابر ہے اور ینصر نا کا کیا وزن ہے یفعولن تو دیکھو جمع مونس غائب کا وزن ہے یفعولن اور جمع مذکر غائب کا وزن کیا ہے یفعولن فرق سمجھ میں آیا ہے دونوں وزنوں میں بھئی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جمع مذکر و مونس بیق طریقہ ہیں جمع مذکر اور مونس جو ہیں ایک طریقے پر آتے ہیں یعنی غائب کے مگر یہ کہ و جو ہے زمیر ہے فی جمع المذکر کس کے اندر جمع مذکر جمع مذکر یدعون میں یہ جو و ہے یہ جمع مذکر کی زمیر ہے اور لام کلمہ گر چکا ہے و لام کلمت فی جمع المونس اور یہ جو و ہے یہ لام کلمہ ہے جمع مونس کے اندر یدعون یہ و کیا ہے یفعولنا لام ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی فوزن الاول یفعونا پس پہلے کا وزن یفعونا ہے یعنی کس کا وزن جمع مذکر غائب کے سیغے کا و وزن ثانی یفعولنا اور دوسرے کا وزن یفعولنا ہے یعنی جمع مونس غائب کے وزن بھئی و مجھول اب مجھول گردان اسی بھئی یدعو کی بھئی ناقص کی یدعا یدعیان الہ آخری ہی کہتے ہیں آخر تک گردان کر لیجئے کہتے ہیں سالی ذکر کر رہے ہیں یدعیان دراصل یدعوان بود یدعیان اصل میں کیا تھا یدعوان کیونکہ واوی ہے نا دعا یدعو سے ہے تو یدعوان تھا وورا یا کردند ووکف کیا کیا یا یا کر دیا تو یدعیان شو کیا ہوا یدعیان ہوا یدعیان قانون اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے اب بھئی قانون ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ہر واوی کے در کلمہ سالس واشر ہر وہ واو جو کہ کلمے کے اندر تیسرے تیسرا ہو یعنی تیسرے نمبر پر آئے چو رابع گردد جب وہ چوتھا ہو جاتا ہے فطاعدا یا پر چلا جائے یا اس سے زیادہ یعنی پانچویں یا چھٹے نمبر پر چلا جائے وحرکت ماقبل او مخالف او باشد اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو یعنی وہ جو تیسرے نمبر پر تھا کہاں چلا گیا چوتھے یا چوتھے یا پانچویں نمبر پر چلا جائے اور اس ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو یعنی زمہ نہ ہو ماقبل میں چاہے فتحہ ہو چاہے کسرہ ہو اچھا تو کہتے ہیں واؤ را بیا بدل کنند اس واؤ کو یا سے بدلتے ہیں چنانچہ یدعا یانی تو دیکھو دعا و دال عین واؤ اس کا مادہ تھا تو یہ واؤ تیسرے نمبر پر تھا تو یدعا میں کہاں چلا گیا چوتھے نمبر پر چلا گیا اور ماقبل حرکت اس کے مخالف تھی یعنی زمہ نہیں تھا تو اس کو کس سے بدل دیا یاد دے چنانچہ یدعا یانی یہ اصل میں کیا تھا یدعا وانی یرزیانی رضیہ سے ہے آپ جانتے ہیں رضیہ اصل میں کیا تھا رضی و رضوان بھئی کسی سے ہے رضوان تو واوی ہے مالانا تو یہاں اس کے مخالف تھی تو اس کو یع سے بدل دیا و اعلیت اصل میں کیا تھا اعلوت اعلوت سمجھ جائے اکرمت اعلوت علو عین لام و اس کا مادہ ہے جی علی علو سے بابی فعال آیا مالانا چوتھے نمبر پر چلا گیا تو اس کو یع سے بدل دیا اغزیت غزا اغزو غین زاب و اس کا مادہ ہے و یع سے بدل گیا و استع لیت دیکھو اس کا بھی وہی مادہ ہے عین لام اور و علی علو سے تو بابی استفعال آیا تو یع سے بدل دیا اسی طرح معلیانی یہ اصل میں کیا تھا معلوانی تھا بھئی یہ کونس سیخ ہے معلیانی بھئی تثنیہ قصیق ہے شعب آش یہ تو علی فنون سے آپ کو پتا چل گیا اور جس میں مفعول ہے اور کس بات سے ہے بابی فعال سے ہے شعب آش رہی و مستع لیانی یہاں بھی دیکھو اصل میں کیا تھا بھئی مستع لیانی تھا بھئی وہاں کو یہاں سے بدل دیا گیا بھئی ایک اشکال کا اعتراض کا جواب دے رہے ہیں ایک سوال کا جواب دے رہی سوال یہ کہ عدا و تن کے اندر بھی بھئی یہ چوتھے نمبر پر چلا گیا اور تو اس کو یاد سے کیوں نہیں بدلا گیا جواب دیا اس لیے کیونکہ اس کا ماقبل متحرک نہیں ہے اور ہم نے کہا تھا ماقبل متحرک ہو اور اس کی حرکت اس کے مخالف ہو گئی تو کہتے ہیں وَاورا تودر عدا وَاورا بدل نہ کر عدا وَاورا کے اندر وَاورا کوئی یاد سے بدلا نہیں زیران تے ماقبل متحرک نہیں اس لیے کیونکہ اس کا ماقبل متحرک نہیں ہے اما شکایت محمول اسبر حکایت یہ بھی ایک سوال کا جواب سوال یہ کہ شکایت بھی تو اصل میں شکایت تھا شکایش کو سے ہے شکایش کو یہ تو واوی ہے تو شکایت یہاں بھی تو وَاورا سے ماقبل متحرک نہیں ہے ساکین ہے جیسے عدا وَتُن کے اندر تھا تو یہاں کیوں وَاورا کوئی آسے بدلا گیا تو جواب دے رہیں کہ یہ محمول ہے حکایت جیسے مصادر پر کس پر حکایت اور حکایت کی وہاں تو یا ہے لہٰذا وہاں یہ جو وزن ہے حکایت وَلَا وَزَن یہ ناقص میں آتا ہے اور یائی کے میں آتا ہے ناقص یائی کے اندر تو اگر کوئی وعاوی بھی اس وزن پر آجائے تو اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں وَاو کو یا سے بدلتے ہیں تاکہ اس جیسے صورت بن جائے تو چنانچہ شکایت محمول ہے کس پر حکایت ان پر اس وزن پر تھا یہ وزن تو خاص ہے یائی کے ساتھ یا کے ساتھ آتا ہے تو اس وہ کو بھی کس سے بدل دیا گیا یا سے بدل دیا گیا تو کہتے ہیں اما شکایت محمول اس بر حکایت اور واقعی شکایت جو ہے وہ محمول ہے حکایت وغیر بر حکایت وغیر ذالک حکایت وغیر پر محمول ہے بھئی زیرہ کہ مصدر بری وزن از ناقص مختص بیار اس لیے کیونکہ مصدر اس وزن پر ناقص سے مختص بیار مختص ہے کس کے ساتھ یا کے ساتھ مگر نادر پہت کم یہ وزن جب بھی آیا ہے مصدر ناقص کے اندر کس وزن آیا ہے یا کے ساتھ آیا ہے وہ میں نہایت نادر آیا ہے سمجھ میں آیا تو جو نادر تھا ہم نے اس کو بھی یا کی صورت دے دی وہ کو کسے بدل دیا یا سے چنانچہ حمایت وصرایت وزرایت وہدایت وولایت ورعایت وغیر ذالکہ اور ان کے علاوہ بھئی دیکھو یہ سارے دیکھو یائی ہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ مختص ہے چونکہ یا کے ساتھ ناقص کے اندر یہ وزن پس آن سے بھو آیت پس وہ جو واؤ کے ساتھ ہے مصدر واؤ رابیہ بدل کنن تو واؤ کو یا سے بدلتے ہیں تاہ در صورت مختلف نہ باشت تاکہ صورت کے اندر ان سے مختلف نہ ہو اسی طرح جیسے کہ بعض علمان نے کہا ہے کینونتن کی اندر جیسے کہا ہے بعض علمان نے بھئی کس کے اندر کینونتن کہتے ہیں دراصل کونونتن اسی طرح آپ کی کتابوں میں کونونتن ہونا چاہیے بھئی برحال کونونتن ہو تو بھی صحیح ہے اصل میں امام اکفش وغیرہ اور کوخہ والے کہتے ہیں کہ کینونتن اصل میں تھا کونونتن کافر زمہ تھا بھئی کونونتن پھر کافر زمہ کو کس سے بدل دیا گیا فتحہ سے بدل دیا گیا تو کیا ہوا کونونتن تو یا آپ کونونتن پڑھ لیں یا کونونتن پڑھ لیں دونوں طرح تو کہتے ہیں کینونتن دراصل کونونتن بود کینونتن اصل میں کیا تھا کونونتن بود تھا وہ اور بیا بدل کر دند وہ کو یا سے بدل دیا زیران چھے ای وزن در مصادر اجوہ بیا غالب آمداز اس لیے کیونکہ یہ وزن جو ہے اجوہ کے مصادر کے اندر یا کے ساتھ غالباً یا کے ساتھ آیا ہے چنانچہ دیکھیں آپ مثالیں بھی دے رہے ہیں چنانچہ قیلولتن دیکھو یا کے ساتھ آیا ہے بینونتن دیکھو یا کے ساتھ وغیر ذالکہ اور اس کے علاوہ فما جا بلوابی پس وہ جو واؤ کے ساتھ آیا یعنی قونونتن ابدلت واؤہ یا ان بئی ابدلت واؤہ یا تو اس کے واؤہ کو یا سے بدل دیا گیا بئی تو کیا ہوا قیلولتن بوا مستقبل معروف بنون سقیلا بئی مستقبل معروف یعنی مزارے کی گردان نون سقیلا کے ساتھ یدعو ون الى آخر ہی آخر تر گردان کر دیجئے بئی یہ مثال مزارے کے ساتھ باوقات نون سقیلا یا نون خفیفہ ملتا ہے بھئی نون خفیفہ بھئی تو نون سقیلا اور خفیفہ بھئی اب نون سقیلا ہے مالانا تو یدعو ون گردان گردان اس طرح ہوگی بھئی مجھول بیہا مجھول اسنون سقیلا کے ساتھ یدعو یا نون یہ اس طرح ہوگی یدعو یا نا الى آخر ہی آخر تک گردان ہوگی یدعو یدعو نا دیکھئے مجھول والانا یدعو نا جمع کا صغہ ہے اب تعلیم بتلا رہے ہیں یہ کیسے بنائے کہتے ہیں دراصل یدعو نا بود اصل میں کیا تھا یدعو نا وَوْ عَلِفْ قَشْت وَبِ اُفْتَاد وَوْ مُتَحْرِق مَا قَبَلْ فَتْحَا تھا بھئی یدعو نا اور وہ کیا ہوا عَلِفْ ہوا بھئی وَبِ اُفْتَاد اور گر گیا یدعو وَوْ مُتَحْرِق مَا قَبَل فَتْحَا اس کو کسے بدلا عَلِفْ سے پھر اس سے ماہ سا قنین آیا بھئی عَلِفْ اور وَوْ میں اول مَتَع وَوْ عَلِفْ اس کو کیا کیا گرا دیا تو کیا ہوا يُدعون تو کہتے ہیں یہ دراصل کیا تھا يُدعون يُنصرون وَوْ عَلِفْ گَشْت وَبِ اُفْتَاد وَوْ کیا ہوا وَوْ مُتَحْرِق مَا قَبَل فَتْحَا تھا کس سے بدلا عَلِفْ سے بدلا اور پھر اس سے مَا اِسَا ایکنہ ان کی وجہ سے عَلِفْ گیر گیا یہ یوں کہے وہ چوتھی جگہ چلا گیا تیسرا تھا کہا چلا گیا چوتھی جگہ اور پھر وہ کس سے بدلا يَا سے کیا ہوا يُدعون پھر مَا قَبَل فَتْحَا اُسِ يَا کو کس سے بدلا عَلِفْ سے بدلا تو پھر اجتماع ساکنین کے وجہ سے عَلِفْ گر گیا تو کہہ رہے گیا يُدعون سمجھ میں آیا یہ معنی ہے وَوْ عَلِفْ کَشْت وَبِ نونِ تاقیدِ سقیلہ بدو متصل شود اچھا کیا بزن ہوا يُدعون اب اس کے ساتھ نونِ سقیلہ ملائیں گے نونِ سقیلہ نونِ مشدد ہوتا ہے جب وہ ملاتے ہیں ساتھ تو نونِ عرابی گر جاتا ہے تو یہ والا نون گر جائے گا يُدعون یہ نون گر گیا نونِ مشدد لے آؤ کیا بن گیا يُدعون کیا بنا يُدعون اب اس سورت کے اندر دو ساکین اکٹھے آگئے ایک تو وَوْ اور ایک نونِ سقیلہ کا پہلا نون نونِ مدغم جو ہے تو اس سورت کے اندر وَوْ کو زمہ دے دیا کیا بن گیا يُدعون کیا بن گیا يُدعون دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں چون نونِ تاکید سقیلہ بدو متصل شد جب نونِ تاکید سقیلہ اس کے ساتھ مل گیا نونِ عرابی ساکت شد نونِ عرابی کیا ہوا ساکت ہو گیا گر گیا دو ساکین بہم آمدن دو ساکین اکٹھے آگئے وَوْ وَنُونِ مدغم ایک وَوْ اور دوسرا نونِ مدغم وَوْ رَا زمَّد آدن وَوْ کو زمَّدیا يُدعون شد کیا ہوا يُدعون ہوا سوال پیدا ہوتا ہے بھئی دو ساکین آئے اکٹھے تو اول کو گرانا چاہیے تھا بھئی گرائیا کیوں انہیں زمَّا کیوں دیا جواب یہ معنی کہ گراتے اس وقت ہیں جب اول حرفیں مدہ ہو اور یہاں وَوْ جو تھا مدہ نہیں تھا وَوْ مدہ تو کس کو کہتے ہیں جس سے ماقبل زمَّا ہو اور اس وَوْ سے ماقبل زمَّا نہیں ہے بھئی اس سے ماقبل تو فتحہ ہے بھئی اگر زمَّا ہوتا تو پھر ہم گرا دیتے لیکن زمَّا ہے نہیں لہذا آپ کیا کیا گیا وَوْ کو زمَّے کی حرکت دے دی تو کیا ہوا يُدعون بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی اچھی طرح اب یہ تو تعلیم ذکر کر دی اس طرح ہوا ہے اب قانون ذکر کر رہے ہیں کہاں پر حرکت دیں گے کہتے ہیں ہر جا کے دو ساکین بہم آئین ہر وہ جگہ کے جہاں پر دو ساکین اکٹھے آجائیں در غیر حدِ خود کس طریقے پر عالی غیری حد ہی اولِ عیشان وَوِ جَمَّا بَاشَس اور ان میں سے پہلا کیا ہو وَوِ جَمَّا ہو وَحَرْكَتِ مَا قَبْلِ وَمُخَالِفِ وَگَرْدَدَ اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو جائے آن را زمَّا میں باید داد اس کو کیا دینا چاہیے زمَّا دینا چاہیے چنانچہ دعاو اللہ دیکھا دعاو اور آگے لفظِ اللہ آیا تو اب حمزہِ وصلی تو گر گیا اب لام بھی ساکین لفظِ اللہ کا پہلا لام اور غو بھی ساکین تو اجتماعی ساکینین آیا اور اس صورت میں کیا کرتے ہیں اگر پہلا مدہ اسے گرا دیتے ہیں لیکن یہاں پہلا غو مدہ نہیں ہے کیونکہ غو سے پہلے زمَّا نہیں تو پھر اس صورت میں اب واؤ جمع ہو تو پھر کیا کرتے ہیں زمَّا دیتے ہیں تو یہ دعاو کے اندر بھی واؤ جو تھا واؤ جمع تھا اس کو زمع دیا تو دعاو اللہ ہوا جسی طرح لا تقشو تھا لا تقشو واؤ جمع تھا اور ان ناس آگے لفظ آیا بھئی اور حمزہ وصلی گر گیا تو نون بھی ساکین ماں قبل میں واؤ بھی ساکین اور یہ واؤ کون سا تھا واؤ جمع تھا تو دو ساکین ہی کٹھے آئے جن میں پہلا کیا ہے واؤ جمع ہے اور واؤ جمع کی ماں قبل کی حرکت اس کے مخالف ہے تو اس صورت میں واؤ کو کیا دیتے ہیں زمَّا دو زمَّا دیا وَلَا تَقْشَوُنَّا تُوَا تُدْعَيِنَّا اب واحد مونس مخاطبہ کہ سیغے میں نون سقیلہ کیسے جڑے گا کیسے بنے گا وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں در اصل تُدْعَوِينَ بُودْ بھئی اصل میں کیا تھا تُدْعَوِينَ تھا کیسے تُنْفَرِيْنَ تُنْفَرِيْنَ اچھا واؤ متحرک ماں قبل فتحا تھا اس کو کس سے بدلا علش سے تو کہتے ہیں تُدْعَيِنَّ در اصل تُدْعَوِينَ بُودْ یہ تُدْعَوِينَ تھا اصل میں واؤ علف وشت واؤ علف ہو گیا وَبِی افتاد اور پھر اشتماعی ساکنین سے گر گیا تُدْعَيْنَ شُد کیا ہوا تُدْعَيْنَ ہوا چون نونِ تاقید بدو متصل شد جب اس کے ساتھ نونِ تاقید مل گیا نونِ اعرابی ساکن شد بھئی نونِ اعرابی کیا ہوا گر گیا تُدْعَيْنَ نون یہ بلا نون تو اعرابی ہے یہ گر گیا نونِ سقیلہ آگیا ساکنین نونِ مشدد کیا بن گیا تُدْعَيْنَ تُدْعَيْنَ یا بھی ساکنین اور اگلا نونِ مدغم بھی ساکنین اچھا تو تُدْعَيْنَ نونِ اعرابی ساکن شد بعدہو دو ساکن بہم آمدن اس کے بعد دو ساکن ہی کٹھے آگئے یا ونونِ مدغم ایک یا اور ایک نونِ مدغم وَأَوَلِ اِشَا مَدَّا نَبَوَد اور ان میں سے پہلا مدہ نہیں تھا مدہ ہوتا تو گرا دیتے لیکن مدہ نہیں تھا تو یارہ حرکت کسرہ دادن تو یا کو کسرہ کی حرکت دے دی کما ہوا الاصل خیم اس لیہی جیسے کہ اصل ہے اس جیسوں کے اندر یعنی ایسے موقع پر جب یہ کنو دو ساکن ہی کٹھے ہیں اول یا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں کسرہ دیتے ہیں جیسے وَأَو کے اندر کیا دیا تھا زمہ دیا تھا تو یہاں زمہ دیا کسرہ دے دیا تو تُدْعَيْنَّا ہوا تُدْعَيْنَّا تھا پھر کیا ہوا تُدْعَيْنَّا ہو گیا وَالسَّيْعَاتِي کا ذکر ہو انشاءاللہ تعالی اور ہم قریب آ جائے گا اس کا ذکر آپ کے پاس انشاءاللہ کہتے ہیں ہم قریب انشاءاللہ ادغان کی بحث کے اندر اس کی تفصیل آ جائے گی بھئی چلیے بس مولانا خالدہ خوال مراہ اللہ علم بھی حقیقت الفلا